اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جواز اتر آج دوبارہ آپ کا دوست آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوئے دوستو جیسا کہ اب لوگ جانتے ہیں میں آپ لوگوں کے لیے بڑی اچھی اچھی انفرمیشن جو ہے وہ لے کر آتا رہتا ہوں جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ آپ کون سا ٹول جو ہے وہ یوز کرتے ہوئے ڈیٹک وہ مختلف ویب سیٹ سے سکرائب کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارا مقصد ہے ان دو تین ویڈیوز کا ویب سکرائپنگ میں نے آپ کو سکھانی ہے کہ آپ ویب سکرائپنگ کس طریقے سے کر سکتے ہیں اگر آپ فائبر پر اپورٹ پر یا کسی اور آن لائن پلیٹ فارم پر کام کرتے ہیں تو آپ کس طریقے کے ساتھ جو ہے وہ ویب سکرائپنگ کر سکتے ہیں اگر آپ ان پلیٹ فارم کے اوپر اس طرح کی کچھ حضر دینا چاہتے ہیں کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ویب سکرائپنگ کا کام تو کرتے ہیں ڈیٹا انٹری کا کام کرتے ہیں لیکن ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہم نے کون سا ٹور یا کون سی ایکسٹینشن یا کون سا سوفیر یوز کرتے ہوئے گھنٹوں کا کام منٹس میں کرنا ہے تو میں اپنے دوستوں کے لیے آج ایک بہت اچھا ٹول یا جس کو ہم ایکسٹینشن بہت سکتے ہیں وہ لے کر آیا ہوں میں نے آپ کو اس کی انسٹالیشن اپنی پیشلی ویڈیو میں مکمل طور پر بتائی ہوئی ہے لیکن آج کی ویڈیو میں میں جسٹ آپ لوگو یہ بتاؤں گا کہ آپ نے اس کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے کیونکہ میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میری نیکسٹ آنے والی ویڈیو جو ہے وہ اس کی یوز پر ہوگی کہ آپ نے اس کو یوز کیسے کرنا ہے کیونکہ میں نے آپ کو پیشلی ویڈیو میں یہ بھی بتایا تھا کہ مجھے ایک کلائنٹ نے سوڈالر کا پروجیکٹ ہیا جس میں میں نے آٹھ ہزار مختلف ویب سائٹ سے ڈیٹا جو ہے وہ کلائٹ کر کے دینا تھا اپنی کلائنٹ کو لیکن اگر میں مینول کرتا تو وہ بہت مجھے ٹائم لگنا تھا ٹائم کنزپشن پروجیکٹ تھا لیکن میں نے اسی ٹوڈ کو یوز کیا تو میں نے یہ سمجھا کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ اس ٹوڈ کو شیئر بھی کروں تاکہ تمام لوگ جو ہیں وہ اس سے مستفید ہو سکیں تو اس کی انسٹالیشن کے بعد آج کی جو مکمل ویڈیو ہے وہ اسی چیز کے اوپر ہے کہ آپ نے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے تو چلتے ہیں کمپیوٹر کی سکین پر جہاں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ اس کو یوز کیسے لیے سے کریں گے پھر اس میں جو آپ ڈیٹا کلائٹ کریں گے اس کو کنورٹ کیسے کریں گے ایکزل کی فائل میں یا جو آپ کے کلائنٹ کی ریکوئرمنٹ ہوگی اس کے مطابق آپ اس ٹاسک کو کسی لیے سے خلفل کر سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو شیئر بھی کریں تاکہ آپ کے دوست بھی جو ہیں وہ بھی میری ویڈیو سے مستفید ہو سکیں اور اپنی ارنگ کر سکیں مطلب یہ ہے کہ دیکھیں بہت ساری لوگ جائیں وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ سکن نہیں ہے ہم کیا کریں ہمارے پاس کچھ کام نہیں ہے ہمیں کچھ آتا نہیں ہے تو بھئی کچھ بھی نہیں آتا تو آپ ویب سکرائبنگ کا کام سیکھ لو آپ ڈیٹا انٹری کا کام سیکھ لو فائبر پہ جاؤ اور اس کے بعد آپ ورک پہ جاؤ اس کے بعد فریلانس پہ جاؤ اور بھی ہزاروں ویب سائٹس ایسی ہیں جو آن لائن ورک دے رہی ہیں آپ کام کرو کہ آپ کے اندر کچھ سکل ہوگی تو آپ کو کام آئے گا ادروائز آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے اپنے آپ کو دو مینے یا تین مینے ٹائم دیں اس کے بعد کام کریں انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا اور ایک اچھی ہینڈسم سرری آپ کی بنے گی ایک منت کے اندر کے اوپر تو چلتے ہیں کمپیوٹرک سکین پر اور دیکھتے ہیں کس طرح سے آپ نے اس ٹون کو یوز کرنا ہے تو میں آپ کو ابھی اپنی کمپیوٹرک سکین پر لے کے چلتا ہوں چلے چل دیں جی ہاں دوستو اب ہم پہنچ چکے ہیں اپنی کمپیوٹرک سکین پر جس میں ہم یہ آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ نے کس طرح کے کے ساتھ ویب سکرپنگ کرنی ہے اور اس جو یہاں پر آپ کے آ چکی ہے یہ ایکسٹینشن جو آ چکی ہے انسٹن ڈیٹا سکرپر اس کو کس طرح سے یوز کرنا ہے آپ نے ٹھیک ہے تو آج میں آپ کو اس کا استعمال بتانے والا ہوں تو دیکھتے ہیں دوستو جس طرح میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ میرے پاس ایک پروجیکٹ آئے کلائنٹ کا جس نے مجھے یہ کہا تھا اس کی ریکوئرمنٹ یہ تھی کہ آپ ہمیں ڈیٹا کلیکٹ کر کے دیں ویب سکرپنگ کریں جس میں آپ ہمیں جو لائرز کیا ڈیٹا ہے نا USA کے لائرز جو ہیں وہ ہمیں بتائیں کہ کون کون سے ہیں اور وہ بھی ایک مقصوص اس کی سٹیٹ تھی تو میں ابھی آپ کو ادھر لے کے جاتا ہوں پھر آپ کو دکھاتا ہوں کس طرح سے فائنٹ کرنا ہے آپ نے تو اس کے لئے میں یہاں پر ایک ڈیریکٹری یوز کروں گا جس کا نام ہے یعنی کہ یلو پیجز ڈیریکٹری میں یوز کروں گا بہت بڑی ڈیریکٹری ہے آپ بھی یہ ڈیریکٹری یوز کیا کریں آپ کو بھی بہت زیادہ جو معلومات ہے بہت سارا جو ڈیٹا وہاں سے مل سکتا ہے تو میں یہاں پر اوپن کرتا ہوں یلو پیجز تو یلو پیجز کے لئے وائی پی آپ اوپن کریں گے وائی پی ڈاٹ کام کلک کرتا ہوں لیکن ابھی یہاں پر یہ اوپن نہیں ہوگا براوزک کے لئے یہاں سے میں اوپن اس کو آن کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہاں سے یونائٹڈ سٹیٹ میں میرا سسٹم اوپن ہو چکا ہے اب میں اس کو کر کے دوبارہ ریفریش کروں گا تو دیکھتے ہیں جی اوپن ہوتی یا نہیں ہوتی جی یہ دیکھیں یلو پیجز ڈاٹ کام اوپن ہو چکی اب میں نے اس کو یو ایسے میں اوپن کیا آپ دیکھ بھی سکتا ہے یہاں پر یو ایسے لکھا ہوا بھی آ رہا ہے تو اب یہ دیکھیں میں نے فنریڈا فنریڈا ہی میں جو ہے وہ فائنڈ کرنا ہے ڈیٹا جو مجھے چاہیے تو اس کے لئے میں یہاں پہ لکھوں گا تو یہ کچھ پروجیکٹ سیسنٹلی جو مجھے لوٹ ہوئے تھے وہ ہیں چلو میں نے آپ کو ریال اسٹیٹ ایجنٹ کار ایکسٹنٹ لائر یا اس کے علاوہ آن لائن فوڈ کوئی بھی کسی قسم کا ڈیٹا بھی یہاں سے فائنڈ کر سکتا ہے میں آپ کو ابھی آن لائن فوڈ کا بتاتا ہوں کہ آن لائن فوڈ کی کون کون سی کامپنیز جو ہیں وہ یو ایس اے کے فلیڈا سکیٹ میں کر رہی ہیں کام تو اس کے لئے میں اسی کے اوپر کلک کرتا ہوں تو ابھی دیکھتے ہیں جی یہ وائی پی کیا کرتا ہے وائی پی نہیں آپ کو وہ تمام قسم کی کامپنیز کا ڈیٹا دے دینا ہے جو فلیڈا کے اندر آن لائن فوڈ کا کام کرتی ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پر آ چکا ہے سارا کچھ یہ دیکھیں یہ جو بھی ہے یہ سارا کچھ آ چکا ہے لیکن اب ہم اس سے کوئی concern نہیں ہے کہ اس نے ڈیٹا کتنا دیا ہے کیا دیا ہے وہ بعد میں دیکھیں گے لیکن سب سے پہلے میرا مین مقصود ہے وہ آپ کو یہ سمجھانا ہے کہ آپ نے اس instant ڈیٹا سکرپر کو use کیسے کرنا ہے اس کے لئے جب آپ کے سامنے یہ سارا کچھ آ چکا ہوگا تو آپ اس کے اوپر double click کریں گے یہ جو icon بنا ہوئے ہے دیکھیں جیسا ہی open ہوگا تو یہاں پر ہمارا ڈیٹا بھی select ہو جائے گا اس کی border جو ہے وہ red ہو جائے گا ابھی دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں ابھی selection جاری ہے جی یہ دیکھیں یہ میں آپ کو یہ دکھانے والا تھا یہ border اس کا red ہو گیا ٹھیک ہے یہ سارا border جو اس کا یہ red ہو گیا ہے یہاں سے اس نے اس کی scrapping پہلا جو page آنا پورے کا پورا وہ scrap ہو چکا ہے اس کا پہلا page پورے کا پورا scrap ہو چکا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ نے لکھا ہوا یہاں پر کہ page scrap ایک page scrap ہوئا ہے جہاں سے اس نے تیس جو ہیں وہ rows correct کی ہیں اور last page جو ہے وہ 30 نمبر ہے اور working time zero second یعنی کہ within one second یہ دیکھیں لکھا within one second اس نے پورے کا پورا جو first page تھا نا ip کا اس کو اس نے collect کر لیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ صرف پہلا page ہوئا ہے اب ہمیں data چاہیے 8000 10,000 یا 20,000 data چاہیے تو اس کے لئے ہم نے جتنے بھی اس کے اندر pages ہیں ان تمام کو find کرنا اور اسے data لینا ہے تو اس کے لئے ہمیں یہ indicate کرنا ہوا اس کو کہ آپ نے next کا button کونسا جس کو use کرنا ہے تو آپ نے extension کے اوپر یہ blue color کا button لگا ہوا next button اس کو click کرنا ہے جیسے میں نے آپ کے سامنے click کیا ہے تو اپنے page کے سب سے نچلے اسے پہ جائیں گے bottom پر bottom پر یہ next page بنا ہوا یہ دیکھیں اس کو پر click کریں گے تو اسے کیا ہوا ہم نے اس کو بتا دیا ہے کہ کونسا مارا جو ہے وہ last page ہے ٹھیک ہے تو start scrolling start کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ scrolling دوبارہ start ہوگی ہے تو یہ ابھی ہو رہی ہے یہ ساتھ ساتھ ہوتی جائے گی پھر آپ کو یہ insert بھی دے گا کہ یہ دیکھیں hard ڈکھی جائے گا quad پر جا جائے گا جیسے جیسے data scrip ہوتا جائے گا یہاں پر لکھا ہوا نظر آتا جائے گا ٹھیک ہے تو ہمیں کچھ second تک انتظار کرنا گا کچھ minutes تک انتظار کرنا گا جب تک data جو ہے وہ scrip ہو رہا ہے دیکھیں دو page scrip ہو چکے ہیں اوپر دیکھ سکتے ہیں آپ ہم اپنی جو extension یہاں پر لکھا ہوا نظر بھی آ رہا ہے two page 60 روز آ گئی ہیں سمجھ لیں کہ آپ کے پاس جتنا بھی data ہے وہ سارے کا سارا بڑی جلدی اور بڑی سانی کے ساتھ کر رہا ہے اس میں ہو جائے گا collect ہو جائے گا ٹھیک ہے تو بجائے اس کے کہ ہم اس کے انتظار کریں گے ہمارے پاس بہت زیادہ data ہے تو ہمیں تین page ہی کافی ہیں تو میں scrolling کو stop کرتا ہوں یہ button بنا ہوا ہے یہاں سے میں scroll کرتا ہوں تو یہ میں نے stop کر دیا ہمارے پاس تین page ہو ہو چکے ہیں جس میں 90 rows ہم نے collect کر لی ہیں اب ہم اس کو کس طریقی کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں اب اچھا میں آپ کو ایک اور چیز بھی بتانا چاہتا ہوں یہاں پر کچھ مطلب unrelated data بھی آپ کے پاس آئے گا تو ہم کیا کریں گے وہ columns اپنے data سے delete کر دیں گے that's all آپ نے یہ نہیں دیکھنا اتنا سار data آپ کو جس کی ضرورت ہے آپ وہ رکھیں باقی delete کر دیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کو دیکھوڑی سی دیکھوڑی سیٹنگ کرنی پڑے گی باقی سیم ہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے میں اس کو csv میں convert کروں تو میں چاہتا ہوں جی excels کے اندر میں اس کو کرتا ہوں تو میں اس کو پر کلک کیا ہے تو دیکھنا اب ہی تھوڑی کو میں excels دی گا stop یہ میں نے stop کر دیا اور اس کو minimize کر دیتے ہیں اب میں pc کے جاتا ہوں یہ پر آئے d میں آئے d بھی آنے کے بعد download pc کا ایک folder تھا تو یہ پر yellow pages کے نام سے white press کریں گے تو i think یہ چلا جائے گا یہ آگیا کوئی اس میں mention نہیں کرنا کہ مجھے کون سی site کا یا کون سا data چاہیے آپ collect کریں اس کے جو نہیں چاہیے آپ اس کو delete بگا سکتے یہ data آپ کے پاس آ چکے ہے اب اگر آپ کو اس کی سمجھ نہیں آرہی کی کیا چیز بتاتا ہوں یہ بزنس name یہ دیکھیں یہ جائی ہمیں column یہ آگیا ہمارے پاس اس کو میں بند کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ بزنس names ہیں سارے کے سارے ٹھیک ہے شکیل health ویٹیمنٹ شاپ آن لائن ویٹیمنٹ جس ساری کی ساری وہ ہیں تو یہ کیا جی یہ بزنس نیم یہ بزنس names کا جو hrf لنک ہوا یہ ہمیں نہیں چاہیے تو یہ ہم یہاں سے کر سکتے ہیں آپ اس کو یہاں سے کریں اور اس کی ساریٹنگ میں جا کر اس کو delete کر لیں یہ کولام میں نہیں چاہیے ہمیں چاہیے یہ بزنس نیم چاہیے اس کے بعد اگر آپ کٹیگریز چاہیے تو آپ کٹیگری بھی ساریٹ کر ستیں کیونکہ اس میں کچھ food کی کٹیگریز آئیں گی ایسے مختلف ہے تو یہ اس کی آپ کٹیگریز کے اچرف آگیا اس کے بعد یہاں سے ہم اس کی کچھ لسٹنگ نمبر آئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں سے action ایکشن کٹیگریز میڈیا ایکشن اچھ ایکشن ٹھیک ہے اور کافی زیادہ اس کے اندھ انفرمیشن ہے لیکن ہمیں جو چیز یہ میں آپ کو ایک اور جو ہمارے related ہے جو ہم نے فائنڈ کرنی تھی وہ میں آپ دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں ہمیں چاہیے فون نمبر کی لسٹ اور ہم نے ہمیں جو چیچہ یہ تھی وہ ہے بزنس نیم فون نمبر اور اس میں اور بھی آگر فائنڈ کریں گا آپ اس میں سب کچھ مل جائے گا میں امید کرتا ہوں میرے دوستوں کو آج میری ویڈیو پسند آئی ہوگی جن لوگوں نے ابھی تک میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا میری چینل پلیٹ فارم کے اوپر جیسا ڈیٹا انٹری ہے اور اس کے بعد ویب سکریپنگ ہے فائیور پہ جائیں اپورک پہ جائیں باقی سائٹ پہ پہ جائیں اور یہ احسان کام کر کے بچی کسی ارنک کما سکتے ہیں یہ کوئی دوسری ویڈیو میں نے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے آپ کے کلائنٹ جو ہیں وہ آپ کو کیا کہتے ہیں اس کو غور سے سمجھیں پہلے اس کی روئیرمنٹ کو پڑھ لیں کہ وہ کیا کام دینا چاہتے آپ کو کرنے کو کیا کہتے ٹھیک ہے پھر اس کے ساتھ ڈسکس کریں آپ کچھ اپنی کمینکیشن سکل کو امپرووڈ کریں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ آپ سے کیا چاہتا ہے اس کے بعد آپ اس کو یہ سر